منسا ملک نے علیزہ شاہ کے خلاف تشدد کی ایف آئی آر ڈرچ کرا دی اسلام آباد اداکارہ منسا ملک نے ساتھی اداکارہ علیزہ شاہ کے خلاف تشدد کی ایف آئی آر ڈرچ کرا دی منسا ملک نے اسلام آباد کی ویمن پولیس اسٹیشن میں دی گئے درخواست میں الزام لگایا ہے کہ علیزہ شاہ نے پندرہ اگست کو ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ان کے اوپر جلتا ہوا سگرٹ پھینکا اور سنگین نتائج کی دھمکیا دی منسا ملک نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ علیزہ شاہ نے مجھے جوتوں سے بھی مارا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی انہوں نے علیزہ شاہ پر منشیات استعمال کرنے کا بھی الزام آئید کیا ہے منسا ملک نے اپنی شکایت میں مزید کہا کہ علیزہ شاہ مجھ سے پیشاورانہ طور پر حضرت کرتی ہے اس سے پہلے بھی اس کی نازمہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں انہوں نے اپنی درخواست میں کہا کہ اس سے قبر ایک پروڈکشن ہاؤس نے پریشان کل رویے کی وجہ سے ایک ڈرامی کی شوٹنگ روک دی تھی اور علیزہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی واضح رہے کہ ادھاکارہ علیزہ شاہ ماضی میں بھی مختلف تنازات کا شکار رہی ہیں ان کی گاڑی میں سگرٹ پیتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس پر انہیں سوشل میڈیا پر کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا ایک ٹی وی پرگرام میں ادھاکار یاسر نواز نے علیزہ شاہ کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کو خوفناک قرار دیا تھا تاہم بعد میں انہوں نے اپنے اس بیان پر ادھاکارتیں معافی مانگ لی تھی بعد ازار نومبر دوہزار اکس میں ادھاکار نوید رزا نے بھی احسن خان کے شو میں اس معاملے پر بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ علیزہ شاہ نے یاسر نواز اور ہمائیو سعید کے ساتھ برا صلوق کیا تھا علیزہ شاہ نے کم عمری میں ہی شو بس انڈسٹری میں مقبولیت حاصل کر لی تھی ان کے مقبول ڈراموں میں آئی ایس پی آر کے تحت بننے والے ڈرامے اہد وفا سمیت عشق تماشا اور دل موم کا دیا شامل ہیں موسیقی